اسلام علیکم اترتی دلچسپ خوبصورتی کو درافت کرنے کے لئے سفرن پر نکلتے ہیں تو اس کے سہر میں اتلا ہونے کی تیاری کریں جب ہم اس پرفتن منازل کا جائزہ لے رہے ہیں تو آئیے برف سے ڈھکے پہاڑوں کی عریف کرنے کے لئے ایک لحاں نکالیں جو ناران کی اوپر تاور ہیں صرف صاف نیلے آسمان کے خلاف ایک شاندار پس منظر پیش کرتے ہیں لیکن ناران کی خوبصورتی وہی نہیں رکھتی اس کی سر سبز و شادا وادیاں جو متحرک جنگلی پولوں سے میزی ہیں ایک محسوس کن منظر پیش کرتی ہیں جو آپ کو بے آواز کر دے گی کرسٹل صاف جیلیں جو پگلنے والے گلیشر سے بنتی ہیں واقعی دیکھنے کے لئے ایک قابل ندید منظر ہیں چمکتے جوہرات کرتے کے پہاڑوں کی کاسی کرتے ہیں جس سے آئینی کی طرح کا اکس پیدا ہوتا ہے جو آپ کی سانسوں کو روک کر رکھ دے گا ناظرین فٹلن ناران کو شاندار آبشاروں سے نواز آئے جو پتریلی چٹانوں سے نیچے گرتے ہیں ہوا کو بیٹی ہوئے پانی کی آرام دے سیون فی سے برتی ہیں اس قرد ترتی اجائب گھر کے درمیان خوبصورتی سیف الملوک جیل کی ایک حسن کا مقام ہے جو اپنے بحسور کو انتھروزی پانیوں اور پریوں اور لوک داستانوں کی افثانوی کہانیوں کے لئے بھی بشور ہے بہادر روحیں، پیدل سفر، کشتیرانی اور یہاں تک کے پرسواری جیسی سنسلی شید سرگرمیوں میں ملوز ہو سکتی ہے کیونکہ وہ خود کو ناران کے پرسکون سہر میں گرد کر دیتی ہے آپ جو بھی قدم اٹھاتے ہیں ناران اپنے چھپی ہوئے خزینے کو زہر کرتا ہے اور آپ کو اپنے اردگرد موجود بردورتی سے نوازتا ہے ناران اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ وزید ایسی دلچسپ اور خوبصورت جبوں کی ویڈیو اور پاکستان کی بالوات کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیلے کر کے نشان کو دبانا نہ بھولیں ملتے ہیں ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک جیدیے گا اجازت اللہ حافظ